موسیقی ڈی ایم سی ویسٹ نے تظامیہ کہتی ہے کہ کانٹیجنسی پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے شہر میں ساتھویں عجوبے کے طرز کے بچت بازاروں کی دھوم پہلے ملیر ندی میں بچت بازار قائم ہو گیا تھا اب پوش آبادی کے درمیان میں موجود یونیورسٹی روٹ پر بچت بازار لگا دیا گیا اوطان خطا کرنے والی مہنگائی سے متاثرہ مضافاتی علاقے بھاری بھر کم بچت بازاروں سے محروم ہیں بچت بازاروں کی اجازت دینے کے حوالے سے نہ میر کراچی آگاہ ہیں اور نہ ہی متعلقہ زلائی بلدیات کے چیئرمن بات کو میدانوں میں عدلیہ کے احکامات کے بعد بچت بازار لگانا اب ممکن نہیں رہا ہے بچت بازار لگانے کے حوالے سے جانچ یا لگانے کے اصول بھی واضح نہیں ہیں شہر کی پوری ہی زمین پر کسی نہ کسی سرکاری یا شہری ادارے کا کنٹرول ہے کراچی کی زیادہ تر جگہیں پبلک پروپرٹی کے زمرے میں آتی ہیں عدلیہ کے احکامات کے بعد پبلک کے لیے مختص جگہوں کا تجارتی استعمال منع کر دیا گیا ہے ایسی صورت میں بچت بازار لگانے کے لیے نجی امارات ہی رہ جاتی ہیں زیادہ تر نجی امارات اس قدر وسیع نہیں ہوتی ہیں کہ ان میں بچت بازار جیسی سرگرمیاں کی جا سکیں سرکاری سطح پر بچت بازار لگانے کا مربوط طریقے کار ہی عام آدمی تک فوائد پہنچا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایسے نکات پر مشتمل مسوودہ بنانے کی ضرورت ہے جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو پبلک پروپرٹی پر لگنے والے بچت بازار اس وقت با آسانی لپیٹے میں آ رہے ہیں بچت بازار لگوانے کے بجائے مارکٹوں میں ڈسکاؤنٹ سینٹرز بنای جائیں ہر مارکٹ میں رمضان المبارک اور عید کی خریداری کے حوالے سے دکانداروں سے رابطہ کیا جائے دکانداروں کو ریلیف فرہام کر کے بچت بازاروں کی بھرمار سے جان چھڑائی جا سکتی ہے بچت بازار اداروں کے لیے من پسند لوگوں کو نوازنے کا ذریعہ ہیں جتنی غیرمیاری اشیاء بچت بازاروں میں دستیاب ہوتی ہیں کہیں اور نہیں ملتی جو مال بچت بازاروں میں آتا ہے وہ بازاروں کے دکانداروں کے ذریعے بھی فرہام کرایا جا سکتا ہے مزید خبروں کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد دیکھتا رہی ہے کے ٹونی ونیوز ابھی ایک کام کرو ایک چھوٹی والی خبر اور کرا دو پھر اس کے بعد کرانا کیونکہ ابھی یہ بیک ٹو بیک فوراں گھر آگے وہی اوزی بھند ہو جائے گا ایک چھوٹی خبر کرالو اس کے بعد پھر اوزی دوبارہ وہی آجانا لے کے پھر میں اس کو اوزی کو شورٹ کر دوں گا چینج کر دوں گا یا میں علی کے حوالے سے جلوس کی گزرگاہوں کیا طرف یا یہ والی زلح شرکی میں زلح شرکی میں یا میں علی کے حوالے سے مرڈن ہے اس کے بعد سنسولیٹ بیس لگا دینا تاکہ بھند نہ ہونا ہے ویلکم بیک اور ابھی آپ کو بتائیں زلح شرکی میں یا میں علی کے حوالے سے انتظامات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں چیئر بین بلدیہ شرکی کی جانب سے منتخب نمائندو کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیا گیا رکنک قومی اسمبلی کشور زہرہ ڈپٹی میئر کراچی ارشد حسن نے چیئرمن بلدیہ شرکی مہید انور کے ہمراہ یا میں علی کے سلسلے میں جلوس وہ مجالس کی گزرگاہوں سولیل بازار سے متصل سڑکوں کی استرکاری کے کام کا تفصیلی مہینہ کیا اس موقع پر چیئرمن بلدیہ شرکی مہید انور نے ڈپٹی میئر کراچی ارشد حسن کو یا میں علی کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی اور بتایا کہ بلدیہ شرکی کی جانب سے انتظامات آخری مراہل میں ہیں سڑکوں کی استرکاری کا کام جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا جبکہ استرکاری سے تاویل المیاد بنیادوں پر استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے محرم الحرام میں بھی یہی اقدامات موثر ثابت ہوں گے اس کے علاوہ روشنی کے انتظامات تجاویزات کے خاتمے صفائی سترائی درختوں کی ٹریمنگ اور دیگر امور بھی تیزی سے جاری ہیں چیئرمن موئی دنور نے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا یوم علی کے موقع پر جلوس کی شرکا کو تمام سہولیات پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروے کار لائے جا رہے ہیں توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ یوم علی کے موقع پر جلوس کی شرکا کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی سلسلے میں قبل از وقت اقدامات کر کے اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ازداران کو بلدیاتی سہولیات کے لیاز سے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے رکن قومی اسمبلی کشور زہرہ ڈپٹی میر ارشد حسن نے اس موقع پر کہا کہ بلدیہ شرکی کے چیئرمن موئی دنور اچھی طرح کام کی ضرورت اور نزاکت کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں یوم علی ہم سب کا دن ہے جو ہمی شہادت کے موقع پر آنے والے ازداران کو ہر ممکن سہولیات پہنچانے کے لیے ادارے یقجہ ہو کر خدمات سر انجام دینے میں مصروف ہیں بعد ازاں چیئرمن بلدیہ شرکی نے یوسی دس کے چیئرمن نوشات خان کے حمرہ جلوس کی گزرگاہوں اور مجالیس کی جگہوں کا بھی معاینہ کیا اور افسران کو ہدایت کی کہ جلوس و مجالیس کی گزرگاہوں کو درست رکھنے کے لیے جاری انتظامات میں کوتاہی کا کوئی انصر شامل نہیں ہونا چاہیے سینس آلڈ ویس ملجمنٹ بوٹ ماہ رمضان میں بلدیہ غربی میں کچرہ نہیں اٹھا سکا ہے تبیمائرین کہتے ہیں کہ ببائی امراض پھوٹنے کا خدشہ موجود ہے اسلام علیکم ناظرین رزوان احمد پروگرام میونس پلاور کے ساتھ حاضر خدمت ہے ڈسٹرک ویسٹ کا آج ہم نے رخ کیا ہے ڈسٹرک ویسٹ کی صورتحال آپ کو گاہے بگاہے آگائی دی سب سے بڑا ایشو جو اس ماہ سیام میں رمضان المبارک میں سامنے آ رہا ہے ڈسٹرک ویسٹ میں وہ کچرہ نہ اٹھنے کا ہے جی ہاں یہاں سے کچرہ نہیں اٹھ رہا ہے ٹھکانے نہیں لگایا جا رہا ہے اور بے انتہا بیک لاغ جو ہے یہاں پر بڑھ چکا ہے اس کچرے کے بڑھنے کی وجہ سے ہزار ہاں اقسام کے جو مسائل ہیں اس سے نہ صرف یہ کہ یہاں کے باسیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے بلکہ ڈسٹرک ویسٹ کی انتظامیہ بھی جو ہے وہ بلکل عطاب کا شکار دکھائی دیتی ہے کیونکہ عوامی دباؤ ہے منتخب نمائندے یہاں پر موجود ہیں وہ عوامی دباؤ سے دو چار ہیں گذشتہ دنوں پریس کانفرنس بھی کی یہاں کے منتخب نمائندوں نے جس میں برملہ اس بات کا اظہار کیا گیا کہ سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ فوری طور پر جو ہے سفائی سترائی کچھرہ اٹھانے اور اسے ٹھکانے لگانے کا کام جو ہے وہ شروع کرے تاکہ شہریوں کو یہاں کے باسیوں کو ظلہ غربی کے رہنے والوں کو ریلیف مل سکے مگر ایسا کچھ نہ ہو سکا البتہ اجلاس در اجلاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کے حوالے سے ضرور منقض ہو رہے ہیں خواہو سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کے دفتر میں اجلاس ہو ڈسٹرک ویسٹ کے دفاتر میں اجلاس ہو یا ڈیپیٹی کمیشنر ویسٹ کے دفاتر میں اجلاس ہو ایسا ہی ایک اجلاس گزشتہ دنوں ہوا ہے جس میں تینوں جو اسٹرک ہرڈر ہیں جس میں ڈسٹرک ویسٹ کے انتظامیہ ڈیپیٹی کمیشنر اور اس کے علاوہ سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کے افسران جو ہے وہ شریک ہوئے اجلاس ہوا ڈیپیٹی کمیشنر کی زیر صدارت اس اجلاس میں کچھ فیصلی کیے گئے ہیں لیکن وہ اس اجلاس کے فیصلوں کے بعد بھی جو ہے ریلیف یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرک ویسٹ کے مکینوں کو نہیں مل رہا ہے کچھرہ جو ہے وہ اٹھانے کا عمل اگرچہ ہمیں ایک دکہ مقام پہ نظر تو آیا لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے اونٹ کے موں میں زیرہ کے مترادف ہے منسپل کمیشنر ڈسٹرک ویسٹ وسیم مصطفی صومبرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ وسیم صاحب فرمائیے گا سب سے پہلے تو یہ آگاہ کیجئے کہ جو ڈیپٹی کمیشنر کے ہاں اجلاس ہوا اس اجلاس میں کیا معاملات تیہ ہوئے کیا ایک مرتبہ پھر ڈسٹرک ویسٹ میں صفائی سترائی کا عمل تقریباً دو ماہ سے جو موت تل ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین دن پہلے اپنا ڈی سی ویسٹ کے پاس ایک میٹنگ ہوئی تھی تو یہ تھی رگارٹنگ ارینمنٹ آف یومی علی کے حوالے سے تو اس میں بیسیکلی پھر وہ ایشو وہ ہی آ رہا تھا کچرے کا تو میں نے شو ہمیشہ جو ہے ہر کنٹیجنسی پلان میں ہر ارینمنٹ میں کچرے کا ہی آتا ہے ڈسٹرک ویسٹ میں تو اس پہ جو ہے اپنا سن سالیڈ ویسٹ کو بلائیا گیا تھا ان کے نمائندے بھی تھے تو انہوں نے یہ یقین دانی کرائی تھی کہ ہم جو ہے گاڑیاں بڑھائیں گے لیکن گاڑیاں جو ہیں اپنا ان کے پاس چار یا آٹھ سیٹ ہوتے ہیں جو جنریشن کو میچ نہیں کر پاتے ہیں اور زیادہ تر وہ بیک لاؤک میں چلا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک یا دو دن وہ کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے اس کو لفٹنگ ہو لیکن اس کے بعد پھر تین چار دن کا جو گیپ آتا ہے تو وہ بیک لاؤک کیریٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایشو کافی سیرس ہو گیا ہے اس کی وجہ سے اپنا جو کتوں کے کٹنے کے جو واقعات ہیں وہ بھی زیادہ ہو رہے ہیں اور کمپلینیں بھی آ رہی ہیں اور اس وقت جو ہے تقریباً اسی سے نوے ہزار ٹن کچرا جو ہے دسٹرک ویسٹ میں پڑا ہوا ہے مختلف جگہوں پر اور اس میں اب ہم نے ہمارے محترم چیئرمن ازارہ احمد خان صاحب نے یہ پلاننگ اس میں یہ کی ہے کہ اپنا یہ جو دس دن ہے اس کو ہم فوکس کریں اپنا اس میں تین کنٹیجنسی پلانیں ایک تو اپنا یومی علی کے حوالے سے امام بارکاؤں کے مسجدوں کے جو راستے ہیں اور جو اپنا جلوسوں کے جو راستے ہیں اور دوسرا ایشو ہے اپنا ستائیسویں شب کا اچھا اس میں بھی مسجدوں کے حوالے سے کافی صفائی کا ایشو ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے اپنا عید الفطر کی تیاری تو اس میں جو ہیں اپنا مختلف جگہوں پہ جو ہیں جو نمازیں ہوتی ہیں جو اپنا تو اس کی ارینجمنٹ کے لیے اور اس کی صفائی کے لیے ہم نے جو اوٹسورس مشین ارینج کی ہے اپنی مشین کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور چھٹیاں جو ہیں ہم اپنا منسوق کر رہے ہیں اپنا ملازمین کی اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں جنگی بنیادوں پہ کیونکہ ڈسٹرک ویسٹ جو ہے اس وقت کافی بڑے مسائل کا شکار ہو گیا ہے کچرہ نہ اٹھانے کی وجہ سے تو لوگوں میں بہت زیادہ بیچانی ہیں اور بہت زیادہ کمپلینیں آ رہی ہیں اور ہم بھی متواتر لکھ رہے ہیں اپنا ایم ڈی سنس والیٹ ویسٹ کو اور گورنمنٹ کو اور امید ہے کہ یہ مسئلہ جلدی آل ہو جائے گا انشاءاللہ سر یہ فرمایے کا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کنٹیجنسی پلان جو آپ نے بنایا اس میں سر فیرست معاملہ کچھرا اٹھانا اور اسے ٹھکانے لگانا نہیں ہے ویسے ہی مالی مشکلات سے دوشار ہیں زلعی حکومتیں اور یہ جو آپ نے کنٹیجنسی پلان بتایا جیسا کہ آپ نے کہا کہ مشینریز آپ ہائر کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ادائیگیاں جو ہوں گی جو غالباً لاکھ روپا میں ہوں گی وہ ادائیگیاں جو ہے مزید مالی بوجھ میں اضافہ ہوں گی ویس شیئرمن اور دیگر جو آپ کے کانسل کے عراقین ہیں انہوں نے جو پریس کانفنس کی تھی اس میں بیک لاغ کلیر کرنے کے لیے حکومت اسنس سے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں جو ہے اسپیشل فنڈ جو ہے یا کوئی خصوصی گرانڈ جو ہے وہ دی جائے تاکہ کم از کم بیک لاغ کا خاتمہ کیا جا سکے تو یہ فرمائیے گا کہ اس سلسلے میں کیا پیشرفت ہوئی ہے اور کتنے اخراجات اس اضافی اخراجات جو ہے وہ ڈسٹک ویسٹ کی انتظامیہ کو برداشت کرنے پڑی دیکھیں اس میں ہمارے محترم چیرمن ازار احمد خان صاحب نے جو پولیسی بنائی ہے اس میں بیسیکلی جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو آویلبل سورسز ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں جو گاڑیاں ہیں ان کو ہم ریپیر کر رہے ہیں اور یہ تو فنڈز کا ہے فنڈز کے لئے ہم نے دو تین دفعہ لکھا بھی ہے لیکن اس پہ ابھی تک کوئی سی پیشرفت نہیں ہوئی ہے لیکن اب اس اس حوالے سے ہم لوگوں کو پبلک کو تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کنٹیجنسی پلان ہے یہ ایک بہت ہی بابرکت اور بڑا ایک رحمتوں کا مہینہ ہے اچھا اس میں اگر ہم ان چیزوں کو ہم یہ کہیں کہ یہ سنسولیڈ ویس نے کرنا ہے یہ ڈی ایم سی نے کرنا ہے یہ کی ایم سی نے کرنا ہے تو اس میں لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے تو اس حوالے سے ہم نے یہ مسئلہ جو ہے ٹیک اپ کی آئے اور ہر کنٹیجنسی پلان میں کچھ تھوڑے سے ڈی ایم سیز کو تھوڑے سے جو ہے اخراجات تھوڑے برداشت کرنے پڑتے ہیں تو اس کنٹیجنسی پلان میں بھی ہوگا لیکن اس کی زیادہ امپورٹنس اس لیے ہے کہ یہ تین موقع جو ہیں اٹ اے ٹائم آ رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم ان کو لکھ بھی رہے ہیں لیکن اس حوالے سے ہم جو ہے کام بھی کر رہے ہیں اور عیدگاہیں وغیرہ کلیر کر رہے ہیں اور جو ہمارے جو جو بھی ہماری جو روٹین کا جو کنٹیجنسی پلان ہے اس کو بھی ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنا سن سولیڈ ویز زیادہ سے زیادہ کام کرے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کنٹیجن کرے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے تاکہ لوگ اس عذاب سے اس تکلیف سے بچ جائیں جس میں وہ مبتلہ ہیں اس میں تھوڑا سا ایشو جو ہے اپنا کے ڈبلو ایس پی کا بھی ہے ان سے بھی ہم نے ریکویس کی تھی کہ جو لائنیں چوک ہو گئی ہیں یا جہاں پہ جو اپنا کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ این موقع پر جو ہے گٹر لائنیں بیک کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے اپنا جیسے جلوسوں کا راستہ ہے یا اپنا عیدگائیں ہیں یا اور ایشو ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں تو ان سے بھی ریکویس کی ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صورتحال بہتر ہوگی کیونکہ آج ہم مشین جو ہے اپنا لیائیں ہیں تقریباً چھوٹی مشینیں بڑی مشینیں تو سنسولیڈ ویسٹ ہمیں دے رہا ہے باقی چھوٹی مشینیں جو اندر جو اندر گلیوں میں اور اندر کے علاقوں کے لیے وہ ہم نے آج ہائر کی ہیں اور وہ علاقوں میں کام کر رہی ہیں اور اس سے لوگوں میں کافی جو ہے اتمنان نظر آ رہا ہے اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جتنی عیدگائیں ہیں جو ڈسٹرک ویسٹ میں جو عیدگائیں ہیں جو مسجدیں ہیں جو روٹ ہیں اس کو ہم انشاءاللہ بہتر کر لیں گے اچھا یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ سنسولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کو زیادہ سے زیادہ یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے ایک بیان میری نظر سے گزرا ایم ڈی سنسولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ ڈاکٹر اے ڈی سنجانی صاحب کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈسٹرک ویسٹ کے چار زون ہیں ہر زون سے دو دو کلیکشن پوائنٹ سے جو ہے وہ کچھرہ انہوں نے لفٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اسے جو ہے لینڈ فل سائٹ منتقل کیا جا رہا ہے فرمائیے گا کس حد تک آپ اگری کریں گے ان کے اس بیان سے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کیا پورے زون سے صرف دو کلیکشن پوائنٹ سے کچھرہ اٹھانا اور اسے لینڈ فل سائٹ پہ پہنچانے سے معاملات میں بہتری آ سکے گی نہیں اصل میں یہ تو ان کا اپنا ذاتی خیال ہے جو انہوں نے ایک عظیم کیا ہے کہ دو پوائنٹ ہوں یا چار پوائنٹ ہوں یہ تو انہوں کا اپنا ذاتی ایک عظم شہر ہے لیکن بیسیکلی جو ہے اپنا ایزا میسپل کمیشنر اور اپنا ڈسٹک کے حوالے سے میں تو یہ بہتر سمیتا ہوں کہ ہر یوسی میں چار وارڈ ہوتے ہیں اور ہر وارڈ میں گاربیج پوائنٹ ہو جو گاربیج پوائنٹ ڈاریک اپنا جو لینڈ فل سائٹ پہ کچھرہ پھیکے اچھا یہ اننسیسری جو ہم نے جی ٹی ایس کریئٹ کیے میں جس کی وجہ سے ہماری کوسٹ بڑھ رہی ہے اور جو فنڈ اور جو بجٹ جو ہے یہ اس سے اس کی جو افادیت جو ہے کم ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں کچھرہ زیادہ اٹھانا چاہیے لیکن ہم نے جو جی ٹی ایس بنائے جی ٹی ایس سے جو ہماری کوسٹ جو ہے بڑھ رہی ہے تو یہ برحال اس پر میں اس سے متفق نہیں ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ گوگل سروے کے تھروں جو ہے ہر یو سی میں ایک گاربیج اسٹیشن اور گاربیج اسٹیشن ڈاریک جو ہے اپنا لینڈفل سائٹ چلا جائے تو اس سے تھوڑے سے لوگوں کے مسائل جو ہیں کم ہوں گے لیکن اس وقت صورتحال بہت زیادہ کرٹیکل ہے بہت زیادہ خراب ہے اور تقریباً اسی سے نوے ہزار ٹن کچھرا جو ہے ہم فیس کر رہے ہیں اپنا ڈسٹرک ویسٹ میں اور یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس مشین بھی نہیں ہے اور جو مشین انہوں نے دی ہے وہ بھی سولویج ہے اس کی جو ہے اپنا کسی کے پارٹس نکلے میں کسی کا انجن نکلا ہوا ہے کسی کا حصہ نکلا ہوا ہے ٹائر نہیں ہے بیٹرییاں نہیں ہیں بہت سارے ایشو ہیں کچھ جو ٹائر اور بیٹریوں کا ایشو ہوتا تھا اس کو تو ہم نے کر لیا ہے اس میں ہم نے جو مرمت وغیرہ کر کے ان کو روڈ پہ لیا ہے لیکن جن کے حصے قائب ہیں جن کے انجن قائب ہیں جو ہم نے ان کو لکھا ہے سن سولیڈ ویس کو جو بتا رہے ہیں کہ چینیز کونٹیکٹرز کے پاس تھے تو وہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا ہے گاڑیاں ہمارے پاس نہیں ہیں اور اب سن سولیڈ ویس کا شاید کوئی جو انہوں نے کنٹریک کیا تھا جو اپنے انہوں نے تین چار طفع کی ہے تو اس پہ کوئی کنٹیکٹرز کا کوئی ریسپانس نہیں آیا ہے دسٹک ویسٹ کے حوالے سے تو اس حوالے سے وہ ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں اور یہ وہ اپنے جو ہے آؤٹسورس اور آؤون سورسز پر یہ کام کر رہے ہیں تو اب امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لئے بہتر کرے اس مہینے میں رمضان میں کہ یہ مسئلہ حل ہو اور لوگوں کو اس عذاب سے نجات ملے سر فرمائیے گا یہ جو آپ نے ابھی پلان بتایا ہے کنٹیجنسی پلان یہ ٹھیک ہے اچھا پلان ہے دسٹک ویسٹ کی انتظامی اچھا کام کرنے جاریے لیکن یہ تو عارضی لگتا ہے معاملہ عید کے بعد بھی جو ہے وہ صفائی سترائی تو روز کا کام ہے کچھرا اٹھنا اور ٹھیکانے لگنا روز کا کام ہے یہ فرمائیے گا کہ ایڈی سنجانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چائنیز کمپنی نے کام بند کر دیا ہے اس کو فائنل شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے لیکن یہ تو بڑا لمبا پروسیجر ہے وہ فائنل شوکاز نوٹس کا ٹائم پورا ہوگا اس کے بعد اگر بات نہیں بنتی ہے تو پھر وہ معاہدہ منسوخ پارٹسپیٹ نہیں کیا کسی کانٹریکٹر نے تو آپ نہیں سمجھتے کہ معاملات بہت زیادہ علج گئے ہیں اور فوری طور پر حکومت سن کو جو ہے کوئی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے جبکہ جو سجن یونین ہے جو کہ سی بی اے ہے بلدیاتی اداروں کی اس کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی میری بات چیت ہوئی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کو ایک سال کے لیے معاہدے کو موطل کر کے ایک سال کے لیے سارا نظام واپس ڈی ایم سی کے حوالے کر دینا چاہیے آپ کی نظر میں اس معاملے کا مستقل اور دیرپا حل کیا ہے نہیں اس میں دیکھیں اب مہین ایشو ہے مشینوں کا اب اٹھارہ سو ٹن کی جنشہ نے اپنا ڈسٹک بیسٹ کی تو اس میں جو ہمارے پاس اس وقت جو آویلیبل مشینیں وہ پانچ سے چھ سو ٹن کی کیپسٹی ہے ان کی اپنا لفٹنگ آف گار بیج کی اچھا ان کی جو کنڈیشن ہے وہ اتنی لیڈ بھی نہیں کر سکتی ہیں جو لینڈفل سائٹ پہ جائیں تو ہم نے ٹیمپریری جو ہے اپنا جی ٹی ایس کریٹ کیے تھے جہاں پہ ہم پھیکتے تھے وہاں سے پھر اپنا اور مشینوں سے ہم وہاں جیے لینڈفل سائٹ پہ پہنچاتے تھے تو اگر مشین اگر مل جائے اپنا ڈی ایم سیز کو اور ایک وال ٹو جنریشن جو جنریشن ہے کیونکہ اگر جنریشن سے ہم تھوڑا سا پورشن بھی چھوڑیں گے تو وہ بیک لاؤک میں چلی جائے گی تو اگر ہنڈیڈ پرسن جنریشن اگر ہم اٹھائیں اور بیک لاؤک کریٹ نہ ہو تو صورتحال بہت بہتر ہوگی لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے گراؤنڈ ریلیٹی پہ آنا پڑے گا اور مشینیں جو ہے ڈی ایم سیز کے پاس ہونی چاہیے مشینیں ساری جو ہیں تقریباً ایٹی پرسن مشینیں جو ہیں وہ فرسودہ ہیں جو اتنا زیادہ لوڈ نہیں اٹھا سکتی ہیں کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے اپنا جنریشن جو ہے دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے پھر جو جیسے رمضان ہے رمضان میں جو ہے کچھرے کی جنریشن تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے جو فروٹ وغیرہ کے حوالے سے یا جو اپنا ٹیٹر پیک یا اس قسم کا تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر مشین ڈی ایم سیز کے پاس آ جائیے پیورلی ڈومین جو ہے ڈی ایم سیز کا ہے اور وہ ڈاریک جو ہے اپنا ایریاز میں جو ہے وہ کمپلینیں ریسیو کرتے ہیں اور کسٹولین نے ان کو یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے ان کو جو ہے اگر مشینیں ملیں تو وہ کام کریں گے لیکن اس وقت جو ہے اپنا یہ ڈومین سن سالیڈ ویسٹ کا ہے اور سن سالیڈ ویسٹ کوشش کر رہی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی حل نکل آئے اور امید ہے کہ انشاءاللہ عید سے پہلے جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر لیں گے یہ ایک تجویز جہاں آپ نے بات کی مشینری کی تو ایک تجویز اور بھی سامنے آئی تھی زلفکار شاہ کی جانب سے کہ ڈسٹرک ساؤتھ میں بھی جو ہے سن سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ کے تحت چینیز کمپنی کام کر رہی ہے جو کہ اپنی مشینری لے کر آئی ہوئی ہے اور جو ڈسٹرک کی مشینری تھی وہ ورکشاپ میں کھڑی ہوئی ہے اور بلکل ناکارہ ہوتی جا رہی ہے تجویز یہ سامنے آئی تھی کہ اگر ڈسٹرک ویسٹ کی انتظامیاں چاہے تو ڈسٹرک ساؤت سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ کر کے یا رینٹ پر جو ہے وہ مشینری حاصل کر سکتا ہے اور اس طرح جو ہے سپائی سترائی کہ نظام میں بہتری لائی جا سکتی ہے کتنا اتفاق کریں گے آپ اس تجویز نہیں آپ کی یہ تجویز بہت ہی بہتر اور قابل عمل ہے اور اس پہ ہم نے کچھ کام بھی کیا تھا ہم نے چانیز سے بھی رابطہ کیا تھا کہ ہمیں صرف یہ جو رمضان ہے اس حوالے سے تھوڑی مشین میں ہماری مدد کی جائے تاکہ ہم یہ جو جنرشن ہیں اس کو اٹھا سکیں لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا اچھا پھر انہوں نے جو مشینیں جو ہمیں ہینڈ آور کی ہیں ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان پہ زیادہ پورٹ ڈالا جائے ان میں خرچیں زیادہ ہیں اور ایفیشنسی کم ہیں اور تھوڑا سا بھی ہم چلاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ روٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس میں ہمارے محترم چیئرمن ازار احمد خان صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا اس چیز کو حل کیا جائے انہوں نے دو تین دفعہ اپنا گورنمنٹ سے بھی ریکویس کی ہے لکھا بھی ہے اور سی ایس صاحب کو بھی ریکویس کی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ سن سولیڈ ویس اس کو حل کر لے گی اس مسئلے کو بیلڈنگ اینڈ روڈز کے کچھ افسران سے میری باتشیت ہوئی تھی آپ کے ڈسٹرک ویسٹ کے اس کے علاوہ پبلک سے بھی باتشیت ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کچھرا جو ہے کئی طریقے کی مشکلات پیدا کر رہا ہے ایک تو تافون گندگی بیماریاں اس کے ساتھ ساتھ جو انفرائی سٹرکچر ہے بچا کچھا ویسے ہی ڈسٹرک ویسٹ کا انفرائی سٹرکچر تباہ حالی سے دو چار ہے لیکن جو شہرائیں موجود ہیں اور جو شہرائیں خراب نہیں تھیں دو سالت میں تھیں اس کچھرے کی وجہ سے کچھرا جلنے کی وجہ سے وہاں پہ بھی صورتحال جو ہے وہ ناگفتہ بے ہو چکی ہے اور وہ انفرائی سٹرکچر تباہ ہو رہا ہے فرمائیے گا ڈسٹرک کو کتنا اس سے جو ہے نقصان کا سامنا ہے اور یہ معاملہ کب تک چلے گا کچھ حل ہونے کے چانسز ہیں جی انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا اس میں جو ہے اپنا ہمارے محترم منسٹر سعید گنی صاحب اس پہ کافی جو ہے اپنا کوششیں کر رہے ہیں اور بہت سنجیدگی سے کوششیں ہو رہی ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اپنا کیونکہ ڈسٹرک ویسٹ کا جو نائنٹی پرسنٹ جو سیوریج کا نظام ہے وہ نالوں پر بیس کرتا ہے اچھا نالوں کو لوگوں نے جو ایک انوفیشلی کچرہ کنڈی بنایا ہوا ہے جو کچرہ وغیرہ سب نالوں میں پھیکتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈرینر سسٹم بھی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی ڈبلیپمنٹ ہے کوئی روڈ ہے یا اپنا فٹ پاتھ سی سی جو بھی چیزیں ہیں اگر وہ کچرے صاف نہ ہو تو وہ اس کے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتا ہے اب اس میں مین ایشو یہ ہے کہ ابھی میں نے لکھا بھی ہے سنس والیڈ ویس کو کہ ہماری جو مین آٹریز ہیں جو مین روڈ ہیں انٹرینس اینڈ ایگزٹ پائنٹ اپنا ڈسٹرک کے اچھا وہ بھی ڈسٹرپ ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک شولڈر چل رہا ہوتا ہے تو ایک شولڈر بند ہوتا ہے کچرے کی وجہ سے تو اسی یہ بھی بڑی ایک بہت ہی خراب صورتی آل ہو گئی ہے اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ سنس والیڈ ویس اس کو سنجیگ جی سے لیتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرے گی اور وہ کافی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ جو اپنا ٹینڈرنگ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے تو اس وجہ سے کوئی ریگولر کنٹیکٹر ڈسٹرک ویسٹ میں نہیں آئے اور وہ ایسے اسٹرپ گیپ آرینڈمنٹ میں جو ہے یہ سارا کچھرہ جو ہے اپنا جو تھوڑا بہت جو اٹھا رہے ہیں تو اگر کوئی ریگولر کنٹیکٹر آ جاتا ہے یا کوئی ریگولر آرینڈمنٹ ہو جاتا ہے تو ڈسٹرک ویسٹ کی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ کہ وہ کوشش کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلدی ہوگا یہ تو کچھرے کی بات ہو گئی آپ کے آفس جب میں آ رہا تھا تو اردو چوک آپ کے اورنگی ٹاؤن میں ایک مقام ہے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ صاف پانی جو ہے وہ سڑکوں پر بہ رہا تھا وہاں لوگوں سے میں نے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پانی تو یہاں شازو نادری آتا ہے اور اگر آ جائے تب بھی مسئیبت ہے یعنی پانی نہ آئے تب تو ہے ہی مسئیبت لیکن پانی آ جائے تب بھی مسئیبت ہے اتنی زیادہ لکیجز ہیں کہ تمام جو میٹھا پانی ہے سویٹ وارٹر ہے وہ سڑکوں پر بہ رہا ہوتا ہے قیمتی پانی اور انفرسٹیکچر کو خراب کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو عام دورف میں مشکلات ہیں ماہ سیام ہے لوگوں کی عبادات جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں وارٹن سیورج بورڈ نے بارہا اس بات کا اعلان کیا کہ رمضان المبارک میں وہاں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور شہر بھر میں ایمرجنسی بنیادوں پر کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہ فرمائیے گا ڈسٹرک ویسٹ میں جیسا کہ آپ نے پہلے ہی بتایا کہ لیکجز کے پرابلم بہت زیادہ ہیں کسی حر تک کچھ کام ہوا وارٹن سیورج بورڈ کا عملہ کچھ کام کر رہا ہے پانی کی لائنوں کی لیکجز کے خاتمے کے لیے یا سیورج نظام کی درستگی کے حوالے سے یا صورتحال وہی ڈھاک کے تین پاتھ ہے نہیں اس میں ابھی جو ڈی سی صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں علماء کرام نے یہ ایشو بھی اٹھایا تھا کیونکہ اس میں کچھ جلوس کے راستے تھے جس میں یہ اپنا کچھ سیورج سسٹم بیک کر رہا تھا اور باقی جو یہ ڈرنکنگ پرپس بورٹر ہے اچھا یہ آپ کے اورنگی ٹاؤن میں اور بلدیا میں یہ کمپلینٹ بہت زیادہ ہے تو اس پہ میں نے بھی ان کو ریکوائس کی تھی اپنا چیف انر صاحب آئے ہوئے تھے اس میٹنگ میں تو لیکن انہوں نے کوئی ایسا خاطر خواہ جاب نہیں دیا اور اس پہ کوئی کیونکہ یہ ہر سال جو میٹنگ ہوتی ہے اپنا ریبی لول کے حوالے سے عید کے حوالے سے یا کسی بھی کنٹیجنسی پلان کے حوالے سے تو یہ ایشو آتا ہے اور یہ ہر دفعہ ہم ان کو ریکوائس کرتے ہیں لیکن وہ اس پہ کسی قسم کی کوئی پیش رافت نہیں کرتے ہیں اور یہ آج بھی وہی ہشارہ ہے کیونکہ جلوس کے راستوں پہ جو ہے پانی آئے ہوئے اور میں وارٹر بورٹ سے کافی دفعہ میں نے ریٹرن میں ریکوائس کی ہے کہ یہ جو دھنکنگ پرپس وارٹر ہے اس کو بچائے جائے اس سے روڈ تباہ ہو رہے ہیں اس سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور یہ متواتر ٹونٹی فور آور یہ پانی بہر آئے علاقوں میں اور اس کی وجہ سے بڑی بہت زیادہ ایک مسائل اور مشکلات بہت بڑھتی جا رہی ہیں اچھا فرمائیے گا سندھ حکومت کا خزانہ خالی ہے اگرچہ نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے کہ اکتیس مئی تک ملازمین کو تنخواہوں کی ادائی کر دی جائے تاکہ عید الفطر وہ بھی جو ہے بہت آسانی اپنی فیملی کے اہل خانہ کے ساتھ منا سکیں ڈسٹرک ویسٹ میں کیا صورتیال ہے جب سندھ حکومت کا خزانہ خالی ہے تو ڈسٹرک ویسٹ کے خزانے کی کیا صورتیال ہے کیا آپ اس بات کو یقینی بنا سکیں گے کہ اکتیس مئی تک تمام ملازمین کو جو ہے وہ تنخواہوں کی ادائی کی کر دی جائے بگرہ کمپلیٹ کر لیے اور ہماری طرف سے جو ہے اپنا تنخواہوں کے حوالے سے پوری تیاری ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھرٹی فرسٹ کو جو ہے یہ سیلی ہو جائے اب اس میں صرف ہم ویٹ کر رہے ہیں اپنا اوزیٹی کا اوزیٹی آئی گی تو ہم جو ہے یہ اپنا سیلی کو جو ہے اپنا ریلیز کر دیں گے رمضان المبارک تقریباً نفس جو ہے مہینہ گزر چکا ہے اور اب آغاز ہونے جا رہا ہے نائٹ شاپنگ شہر میں ٹرینڈ ہے شاپنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اگرچہ وہ سلسلہ پہلے بھی چل رہا تھا لیکن اب اس میں تیزی ہر سال ہو جاتی ہے اور یقیناً اس مرتبہ بھی ہوگی یہ فرمائیے شہریوں کو جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں اس میں ایک تو ٹرافک روانی ہوتی ہے اور ایک بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہے چارج پارکنگ کے حوالے سے کانونی غیر کانونی اور اوور چارجنگ کی شکایات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں ڈسٹک ویسٹ میں یہاں کے بازاروں میں کیا صورتحال ہے کیا آپ کیاں چارج پارکنگ کانونی طور پر وصول کی جاتی ہے اور اگر نہیں کی جاتی تو کچھ اطلاعات میرے پاس یہ تھیں کہ آپ کچھ علاقوں کو جو ہے کچھ شارعوں کو جو ہے وہاں سے چارج پارکنگ وصول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا معاملات ہیں جی ہاں یہ اپنا چارج پارکنگ کے حوالے سے جیسے کہ سینٹرل میں ہم نے کام کیا تھا اس کو اپنا ریگولائز کیا تھا تو یہاں بھی اپنا دس پوائنٹ جو ہیں ہم نے ڈیکلیئر کیے ہیں اور گورنمنٹ کو ہم لکھ رہے ہیں اس کی پرمیشن کے لیے اس کے بعد ہم اس کو پپلی کشن کر کے اس کو ریگولائز کر دیں گے تو ابھی جو ہے اناثرائز چارج پارکنگ ہو رہی ہے جو مختلف جگہوں پر کمپلینیں آ رہی ہیں تو جس کی ہم اپنا پولیس میں اور ڈی سی صاحب کو کمپلین کرتے ہیں تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنا سٹریم لائن ہو جائے اور بہتر طریقے سے ہو جائے اور ٹیکس نیٹ جو ہے بہتر ہو جائے اور کیونکہ بیسیکلی تو جو ہماری جو جو گاربیج لفٹنگ کا ایشو ہے وہ تقریباً جو کوسٹ کرتا ہے چار سے چھے کروڑ پر مہینے کی اس کے ایکسپینسز ہیں تو اب اگر خدا نہ خواستہ یہ گاربیج کی لفٹنگ اگر ڈی ایم سی کی طرف آ جاتی ہے تو یہ ہم پہ بڈن آ جائے گا اور اس کو ہم میچ کر سکتے ہیں اپنا ریکوبری پوزیسن کو بہتر کر کے تو یہ ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں اپنا روڈ کٹنگ پہ اور جو دوسرے ہمارے جو چھے ساتھ جو اپنا جو ڈیپارٹمنٹس ہیں جہاں سے ریکوبری آ سکتی ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد کوئی اچھا ریزلٹ آئے گا اچھا سویپنگ کا نظام جو ہے وہ سنسولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ نے ڈسٹرکٹ ویسٹ کو جو ہے واپس دے دیا تھا یہ فرمائیے گا کہ سویپنگ سڑکوں پہ جھاڑو لگتی ہے اور ڈھیری لگا دی جاتی ہے کچرے کی لیکن جب کچرہ اٹھی نہیں رہا ہے تو وہ سویپنگ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں تو اسے بیکار عمل سمجھ رہا ہوں فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے تو کیا کوئی ایسی پلاننگ ہے آپ کے کہ وہ جو سویپنگ سٹاف آپ کو ملا ہے اس کو آپ گاربیج لفٹنگ کی طرف لیا ہے نہیں دیکھیں گاربیج لفٹنگ جو ہے اپنا اس وقت جو ہے اسی سے نوے ہزار ٹن جو ہے کچرہ جو ہے اپنا مختلف روڈوں میں پارکوں میں پلے گراؤنڈوں میں اور مختلف جگہوں پہ پڑا ہوا ہے اچھا اب حالات یہ ہو گئی ہے کہ جو اندر کے ایریاز ہیں وہ تقریباً بند ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس صورتحال میں اگر آپ یہ کہیں کہ اپنا سویپنگ تو سویپنگ تو پوسیبل نہیں ہے سویپنگ ہو بھی نہیں سکتی ہے کہ کچرے کا ڈھیرو اس پہ آپ کیا سویپنگ کریں گے تو یہ تو ایک عجیب قسم کی بات ہے کہ سویپنگ جو ہے ڈی ایم سی کرے اور اپنا لفٹنگ جب لفٹنگ نہیں ہوگی تو سویپنگ کہاں سے ہوگی تو میں نے شروع اپنا لفٹنگ کا ہے جب تک کہ لفٹنگ نہیں ہوگی تو سویپنگ ہو نہیں سکے گی لیکن انڈیویجالی جو ہے جیسے مسجدیں ہیں یا جو جلوس کے راستے ہیں امام بارگائے ہیں ان کو کلیر کرنے کے لئے ہم جو ہے ٹیمپراری وہاں پہ سویپنگ کراتے ہیں اس کو مینٹین رکھتے ہیں لیکن جنرلی یہ ہے کہ اپنا لفٹنگ اور گارویج جب تک کہ اپنا ایک پراپر طریقے سے اپنا جو جنرلیشن ہے روزانہ نہیں اٹھے گی تو اس وقت تک سویپنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر سویپنگ ہوگی بھی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کے کسی قسم کے اس کے جو ہیں علاقے پر کسی قسم کے اثرات نہیں آئیں گے رسیم صاحب کسی زمانے میں ایک مثال دی جاتی تھی کہ کراچی کے حالات اور موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے حالات تو خیر شکر اللہ کا کے کنٹرول میں ہیں لیکن موسم جو ہے وہ بے کابو دکھائی دیتا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا اب جو تازہ پرڈکشن آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ طوفانے بادو بارہ سال کا طاقتور ترین ملک کے ستر فیصد حصے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے تین دن کے لیے ہیٹ الیرٹ بھی جاری ہو گیا ہے فرمائیے گا اس سے قبل بھی آپ نے ہیٹ اسٹوک کیمپس لگائے تھے اس ہیٹ الیرٹ میں اور خاص طور پر ماہ سیام میں روزتاروں کو اور مختلف جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں یا عوام کو سہولیت فرام کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ اٹھانے جا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ نالوں کی کیا صورتحال ہے اگر تیز بارش ہو جاتی ہے تو کیا یہ ڈسٹرک ویسٹ اس قابل ہے کہ تمام پانی کی بروقت نکاسی ہو جائے گی جی ہاں بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ نالوں کی صورتحال بھی کافی جو ہے اپنا خراب ہوئی بھی ہے کچرے کی وجہ سے اور اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہیسٹرک کے حوالے سے ہم نے تقریباً سولہ کیمپ لگائے تھے اب بھی جو پچھلی دفعہ جو ڈکلیر ہوئی تھی تو اس دفعہ بھی ہم اس پہ کام کریں گے اور اگر خدا نہ خواستہ بارش ہوئی تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں مشینیں مگرہ کی ایرانجمنٹ کرنی ہوگی اور کچھ جو مین نالے جو ہیں وہ کیمسی کے ہیں تقریباً نو نالے ہیں جو ہم کیمسی کو ریکویس کریں گے کہ وہ اس کو دیکھیں اور جو ہمارے جو چھوٹے نالے ہیں اس کو ہم خود ٹیک اپ کریں گے اچھا ماہ سیام میں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ عام دورف بڑھ جاتی ہے ایت شاپنگ کی تیاریوں کے حوالے سے تو ٹریفک جیم کے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ شہر بر میں جنم لیتے ہیں ڈسٹک ویسٹ کو اس بار بدنصیبی یہ بھی ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ کچھرے کی وجہ سے کئی شارائیں اور کئی جو راستے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب عوام بڑی تعداد میں نکلیں گی بہار راستے بھی بند ہوں گے تو ٹریفک فلو میں لازمی خلل آئے گا ٹریفک جیم کے واقعات جنم لیں گے یہ فرمائیے اس سلسلے میں ڈسٹک ویسٹ کی انتظامیہ نے کوئی پلاننگ کی ہے یا دیگر ٹریفک پولیس کے اداروں سے سٹی وارڈن کی کوئی مدد حاصل کی ہے یا کوئی آپ کے جو رضاکار ہیں وہ کوئی خدمات وغیرہ انجام دینے جا رہے ہیں جی ہاں یہ ہمارے محترم چیرمن ازار عمد خان صاحب کی ہدایت پہ ہم نے ریکویس کی تھی کیم سی سے سٹی وارڈن کی تو سو سٹی وارڈن کے لئے ہم نے لکھاتا اور انہوں نے اپنا اس کا مضبط جواب دیا تھا تو اس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ایج سے پہلے جو ٹریفک کے ایشوز ہیں یا جو اپنا جو مختلف جگہوں پہ جہاں پہ بوٹل نیک بنتے ہیں جو ٹریفک جہاں پہ جام ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ان کو ڈیپوٹ کر کے صورتحال کو کچھ بہتر کریں اچھا یہ آپ کا جیسے گدشتہ دنوں آپ کے ساتھ ہی میں نے پروگرام کیا تھا جس میں چیئرمن صاحب نے بتایا تھا کہ وارٹر سیوریش ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہیں وہ لگنے جا رہے ہیں دس کے لگ بھک غرباً آپ کے ڈسٹک میں انجیو کے تعاون سے یہ فرمائیے گا کہ کتنے پارکوں میں اس پہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے کتنے سیوریش ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ آپ انیشل سٹیج پہ لگانے جا رہے ہیں کہیں کام شروع ہوا ہے سلسلے میں جی ہاں یہ ہم نے اپنا ایک انجیو ہے گرین انیشیٹیف اس کے ساتھ ایک ایم ایو سائن کر کے اپنا دس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے ان کو اپنا اسٹال کرنے تھے ڈی ایم سی ویسٹ میں تو اس میں جو اپنا جو مین جو اورنگی ٹاؤن کا جو اپنا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے تو جس کی کیپسٹی جو ہے ایک لاک ٹن پرڈے ہے تو وہ اپنا شروع ہو گیا ہے دو تین دن ہوئے اس میں کام شروع ہو گیا ہے اور امید یہ ہے کہ تین مہنے میں انہوں نے ہمیں ٹارگیٹ دیا ہے کہ ہم جو ہے اپنا یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے ایکٹیویٹ کر دیں گے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو ڈنکنگ پرپس وارٹر ہے وہ بچ جائے گا اس کی سیونگ ہوگی اور اپنا جو سمندر میں آلودگی ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ یہ پانی سارا سمندر میں جاتا ہے تو امید یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ ہم اس مہینے سے اپنا پلانٹیشن کمپین شروع کر رہے ہیں اپنا ڈسٹرک ویسٹ میں تقریباً پچاس ہزار پدوں کا تو اسی پانی سے ہم اس کو اس کو بھی کافی اس سے مدد ہو جائے گی اور اس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی ڈسٹرک ویسٹ میں ہم پچاس ساٹھ ہزار پدوں کی جو ہے پلانٹیشن کر سکیں گے جس سے جو ہے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا بہت شکریہ وصیم مصطفیٰ سمرو صاحب ناظرین گفتگو سنی ہے اپنے منسپل کمیشنر ڈسٹرک ویسٹ کی جن کا کہنا یہ تھا کہ مسائل تو بے شمار ہیں لیکن حل بھی کیے جا رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ان کی جانب سے جو اٹھایا گیا ہے وہ ہے کچھرے کو اٹھانے اور اسے ٹھکانے لگانے کا جس میں سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام دکھائی دیتا ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ان معاملات کے لیے مسلسل جو ہے حکومت سن سے رابطے میں ہیں یہ دیگر متعلقہ اداروں سے رابطے میں ہیں جبکہ ڈی ایم سی ویسٹ کی انتظامیاں بھی اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے صورتحال ان کی جانب سے امید دلائی گئی ہے کہ ایت تک بہتر ہو جائے گی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکبال یوم اعلی کے حوالے سے جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف بلدیاتی انتظامات کو تیزی سے مکمل کیا جوائے شیئرمین بلدیہ غربی زاردین احمد خان کی ہدایت ہے کہتے ہیں کہ مہے سیام میں مارکٹس اور سڑکوں پر تجاوزات اور ٹریفک کی ہنگاوی صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہیں ہند خیالات کا ازار چیئرمن بلدیہ غربی ازار احمد خان نے اجلاس کی صدارات کرتے ہوئی کیا اجلاس میں مہے سیام اور یوم اعلی کے حوالے سے کی جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں عرقینی کونسل کی جانب سے مواصلہ شکایات کے فوری عمل اور بہامی تعابن پر زور دیا گیا اجلاس میں ڈسٹرک وائس چیئرمن عزیز اللہ افریدی بیسول کمیشنر وسیر مستویٰ سومرو سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن اویمی بران اور مطالقہ محکمہ جاتی افسران بھی موجود تھے اس موقع پر افسران نے محکمہ جاتی افسران کی کارگردگی سے آگا کیا اور جاری کاموں کی تفصیلات بیان کی اور شکایات کے فوری خاتبے کی یقین دہانی کروائی چیئرمن بلدیہ وزتی ریحان آشمی نے کہا ہے کہ زلہ وزتی میں تعمیر و ترقی کے کاموں کے علاوہ بیوڈیفیکیشن کی کام بھی تیزی سے جاری ہیں انٹرنیٹ سرویس اور کے الیکٹرک کے تاروں نے زلے کی خوبصورتی کو ماند کر دیا ہے ان خیالات کا ازار انہوں نے زلے ہی سیکٹریٹ میں جود تھے کیئرمن بلدیہ وزتا نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ زلہ میں نارت مازم آباد جیب خانہ جانے والی سڑک کی طرز پر سڑکیں تعمیر کی جائیں جس میں سٹریٹ لائٹ کی تنصیب سڑک کے درمیان کی گئی ہے جو خوبصورت اور روشنی کے حوالے سے بہتر ہے دنیا بھر میں انٹرنیٹ سرویس فرام کرنے کے لیے ڈک استعمال کی جاتے ہیں اور زیر زمین تاریں ڈالی جاتی ہیں تاکہ شہر کی خوبصورتی سٹریٹ لائٹ کی تنصیب کا ہے جو جلد شروع کیا جا رہا ہے اس موقع پر آئی ایس پی کے وقت کے سربراہ انتیاز جنیجو نے کہا کہ ہم اس شہر اور زلہ کو آن کرتے ہیں اور بلدیہ وزتا کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش ماندے انہوں نے اس بات کا یقین دلائے کہ انٹرنیٹ کی بلز کی مناسبت کلپنگ کی جائے گی اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں بلدیہ وزتا کی مشاورت سے انٹرنیٹ کیبلنگ کا کام زیر زمین کیا جائے گا انہوں نے تیکنیکی معلومات فرام کرتے ہوئے کہا کہ ہم مرالہ وارب کہیں پانچ کہیں چھے اور کہیں دس کا ڈک بناتے ہیں ملقات میں تیب آیا کہ آئی ایس پی اور بلدیہ وزتا کی اندیزامیہ مشترکہ طور پر بلدیہ وزتا کے مختلف علاقوں کا دورہ کرے گی بلدیہ وزتی کے مختلف علاقوں کا دورہ کرے گی واضح رہے کہ بلدیہ وزتی کی کونسل تفاقرائیس انٹرنیٹ سروس فرام کرنے والے اداروں سے ٹیکس کی وصولی کی سلسلے میں کرردات منظور کر چکی ہے میر کراچی وسی مختر کا کہنا ہے کہ ہم شہر کو کراچی کے دنیا کے سامنے خوبصورت شہر شکل پیش کرنے والے ہیں جو امارتیں جو فن ہمارا اساسہ ہیں انہیں محفوظ کریں میر کراچی وسی مختر نے بلدیہ وزتی کے علاقے فیڈل بھی ایریا میں واقع المرکز اسلامی میں انجومن آیاز کے تیار کردہ دیدہ زیف فنپاروں کی نمائش کے افتتہ کیا مختلف دیدہ زیف فنپاریں نمائش کے لئے رکھے گئے ہیں یہ نمائش تین روز تک المرکز اسلامی فیڈل بھی ایریا میں جاری رہے گی نمائش کے افتتہ کے بعد مہر کراچی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا ماضی میں مرکز اسلامی پر قبضہ تھا یہاں شادیاں اور نیجی تقریب منقض کی جاتی تھی ہم نے آج اس نمائش کے ساتھ مرکز اسلامی کا بھی افتتہ کر دیا ہے وسیم اختر کا مزید کہنا تھا انجومن آیاز صاحب کی خدمات کو شہر کی بہتری کے لئے استعمال کریں گے ہم شہر کراچی کی دنیا کے سامنے خوبصورت شکل پیش کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جو امارتیں جو فن ہمارا اساسہ ہیں انہیں محفوظ کریں شہر کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا نوجوان ایسی مضبط سرگرمیوں میں حصہ لیں ہم نوجوانوں کا ثقافتی تربیتی پرگرام شروع کریں گے اسی کے ساتھ منسلو بیلار سے فیل وقت اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہٹلائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے کے ٹوانڈیو نیوز